بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپے چینل کی جانب سے ہم اپنے تمام سننے والے سٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس سمیت کرتا ہوں آج سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو آج کی سوڈے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ائر پاک سٹڈی کا چپٹر نمبر سکس جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت ہے اس سے پہلے ہم باب نمبر 1,2,3 اور 4,5 کر چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت اس جو لیچر میں میں آپ کو چپٹر نمبر سکس کے امپورٹنٹ شورٹ کوئشنز بھی کروانے جا رہا ہوں جو کہ پاس پیپر بھی انکلیونڈ ہیں اور آپ کے ایسیسائز کے اینڈ والے کوئشن بھی اس میں انکلیونڈ کیے گئے ہیں پاس پیپر والے بھی اسی میں شامل ہیں سب سے پہلے جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ثقافت کی طریف کریں لوگوں کی طرز معاشرت یعنی کہ رہنے سینے کا طریقہ معاشرے میں علومہ فانون رسم و رواج کو ثقافت کہتے ہیں نیسٹ کوئشن ہے پاکستان میں کون کون سے اسلامی تحوار منائے جاتے ہیں اسلامی تحوار میں عید الفطر ہے عید الزہا ہے شب المراج ہے شب بارات ہے اور عید ملاد النبی ہے ٹھیک ہو گیا نیسٹ کوئشن ہے پاکستان میں کس قسم کے لباس و زبرات پہنے جاتے ہیں پاکستان کی دہی علاقوں میں مرد دھوتی کرٹا اور پگڑی عورتیں شلوار کتا اور دھبٹا اڑتی ہیں جبکہ شہروں میں مرمر شلوار کمیز واسکٹ اور پینکوٹ بھی پہنتے ہیں عورتیں سونے اور چاندی کے زبرات پسند کرتی ہیں گندھارا تہزیب کا مرکز کہاں ہے؟ گندھارا تہزیب کا مرکز ٹیکسلا تھا جو راولپنڈی سے چالی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پاکستان میں کون کون سی غزائیں پسند کی جاتی ہیں؟ انسر ہے گندھم اور چاول پاکستان کی عام گزائیں ہیں پاکستان اور سندھ میں سبزیاں ڈالیں گوشت چاول پنجاب میں لسی اور ڈود سرحد بلوچستان میں گوشت اور خوشک اور تازہ پھل سرحد اور بلوچستان میں کہہو سجی اور کڑاہی گوشت کراچی سے پشاوت تک پسند کی جاتی ہیں ساہلی باشندے مچھلی اور چاول پسند کرتے ہیں انگریز ماہر اثار قدیمہ سر جان مارشل نے پاکستان میں کیا کام کیا؟ یہ بھی موسٹ امپورٹن گوشن ہے اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے 1922 میں انگریز ماہر اثار قدیمہ سر جان مارشل نے مہنجو ڈالو اور ہڑپا کے خندڑات کی خدائی کروا کر کے آر سے پانچ ہزار سال پہلے کی تہذیب اور ثقافت کا خوج لگایا پاکستان کے چار مشہور میلوں اور عرصوں کے نام تحریک کریں پاکستان کے درزیل اور عرص اور میلیں خصوصاً مشہور ہیں پہلے نمبر پر ہے لاہور فور ٹریس سٹیڈیم سبی کا سلانہ میلہ ہار سینڈ کیٹل شو دوسرے نمبر پر ہے میلہ چراغہ لاہور دیسرے نمبر پر ہے عرص حضرت بہودین زکریہ رحمت اللہ علیہ عرص حضرت فرید الدین گرن شکر نیس پر ہے پاکستانی ثقافت کی چار نمائے خصوصیات لکھیں موسٹ امپورٹنٹ کوئشن ہے یہ آپ نے لونگ کی طرز پر یاد کرنا ہے اس سے آپ کے شورٹ کوئشن اور لونگ کوئشن دونوں ہی اٹیمپ ہو جائیں گے پہلا جو ہے وہ مخلوق ثقافت ہے دوسرے نمبر پر مذہبی ہم آنگی ہے تیسرے نمبر پر ہے علاقائی لباس چوتھے نمبر پر ہے مشترقہ ماہ شرطی تدریس مغلیہ دور کے ایسے دو بادشاہوں کے نام لکھیں جو فن خطاتی میں دلچسپی لکھتے تھے یعنی کہ لکھنے کے فن کو فن خطاتی کہتے ہیں زہیر الدین بابر ناصر الدین محمود اور انزیب عالمگیر بہدر شاہ زفر مسلم فنکاروں نے موسیقی کے جو ساز متعرف قرائے ان کے نام لکھیں مسلمانوں نے شہنائی، ڈھولک، سروت، رباب، دب، تنبورہ اور ستار تخلیق کیے پاکستان کے تین ماہی خطاتوں اور مسوروں کے نام لکھیں خطات کہتے ہیں لکھنے والے کو ٹھیک ہے اور مسور کہتے ہیں تصویریں بنانے والے کو ٹھیک ہو گیا خطات جو تھے وہ تاج الدین زہری رقم عبد المجید پروین رقم تیسے نمبر پہ سوفی عبد الرشید لاہوری مسوروں میں ہیں شاکر علی، صادقین، اسلم کامال پاکستان میں کون کون سے گزائیں پسند کی جاتی ہیں پاکستان میں گوشت، سبزیاں دالیں، چاول، مچھلی پھل اور دو جیسے گزائیں پسند کی جاتی ہیں وادی حسین کے قدیم بحشندے کس قسم کی جنگی الات اور اوزار استعمال کرتے تھے وادی حسین کے قدیم بحشندے تلوار، نیزے، بالے، تیر کمان، کلہاری، کھنجر، آری، چاکو وغیرہ جنگی الات سے اگاہ تھے یہ ہتھیار زیادہ تداد میں دریابت ہوئے تہزیب، قدیم تہزیب سے تعلق رکھنے والے چند جانروں کے نام لکھیں جو آدھ بھی مجود ہیں اس میں سب سے پہلے پر ہیں مچھلی، بھینس، خرگوش، سامپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت کچھ اور بھی ہیں جو اس طور میں پائے جاتے تھے کیونکہ ان جانروں کی شکلیں دیواروں اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھی ان تعلیمی اداروں کے نام تحریک کریں جو علیگر تحریک کے نیٹیجے میں قائم ہوئے پہلے نمبر پہ جامعی عملیہ، اسلامی دہلی، اسلامی تقالی لاہور، اسلامی قالی پشاور، حلیم قالج کامپور ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ جتنے بھی میں نے آپ کو کوشن بتائی ہیں یہ بہت زیادہ امپورڈن ہے اس چپٹر سے ٹھیک ہے یہ میں نے پاسٹ پیپر سے بھی کٹھے کی ہیں اور جو ہے وہ جو آپ کے ایسسائز کے اینڈ میں ہے نا انہیں بھی میں نے کٹھے کر کے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے چپٹر نمبر سکس میں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی طرح چپٹر نمبر 1, 2, 3, 4 اور 5 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی پلی لیسٹ کا جو لنک ہے نا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں پر جائیے گا چپٹر نمبر 1, 2, 3 اور 5 کی ویڈیو جو ہے وہ دے لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں بھی میں نے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن بتائی ہیں جو کہ ایس زیادہ پوائنٹ ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے وہ میں نے سارے سارے ایڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو پیڈی ایف دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ ایک ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے آپ نے اس پر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن دکھے گا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ چاہئے اسے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ